بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلہ و السلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وہ صحابہ جو کچھ ایسی عورتیں جو کہ جس وقت آئے ہیں مدینہ میں تو وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ وہ عورتیں تھی جو زنا کا پیشہ کیا کرتی تھی اسلام سے پہلے جو ہے وہ لوگ یہ عورتیں زنا کا پیشہ کیا کرتی اور لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا تھا اور ان کی کمائیاں کھایا کرتے تھے تو کچھ صحابہ نے بھی کہا کہ ہم بھی ان عورتوں سے نکاح کر لیں تو یہاں پہ جو اس کے اوپر جو بندی لگ گئی ایک دو تین اس میں جو ہے وہ روایت بتائی جاتی ہیں کہ ایک صحابی تھے مرصد مرصد جو ہے وہ لوگوں کے قیدی جو ہے وہ ڈھویا کرتے تھے مکہ سے لاتے تھے اور مدینہ چھوڑا کرتے تھے تو ایک دفعہ وہ ایسی جو ہے وہ کسی کے قیدی اٹھانے گئے اور وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ان کی ایک اور جب وہ رات کی چاندری میں درخت کی دیوار کی آڑ لیتے ہوئے پہنچے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک اناک عورت تھی جو زانیاں تھی اور مرصد کی پہلے جو ہے وہ اس کے ساتھ دوستی تھی جب اس نے مرصد کو دیکھا تو اس نے کہا مرصد تم ہو اس نے کہا ہاں میں ہوں اس نے کہا اچھا پھر آؤ اس نے دعوتِ گناہ دی کہ آؤ میرے پاس رات ٹھہرو تو مرصد نے کہا نہیں زنا جو ہے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اب وہ آئے تھے کہہ دی اٹھانے اس نے جو ہے وہ شور مچا دیا بچارے جان بچا کے باقے نکلے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں پہنچے تو وہاں پہ میں نے اس کا قصہ مختصر کر دیا ہے ترمیان میں سے تو پہنچی اور وہاں پہ جان کے اب دل میں اس کی اناک کی محبت جو ہے وہ چھائی ہوئی تھی تو جاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اس سے نکاہ کرنا چاہتا ہوں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی نکاہ نہیں کر سکتا حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ ہے بسیکلی اس آیت کریمہ کا جو ہے وہ شان نزول کہ جب لوگ جو ہے وہ کہنا چاہتے تھے ان خوصروں سے جسے لوگ مدینہ میں آئے ہیں تو بہت سے عورتیں جو ہے نا جو زنا کرنے والی پیشہ کرنے والی ہوتی تھی وہ بہت جو ہے وہ خوبصورت ہوا کرتی تھی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ آیا کہ ہم نہ کیوں نہ ان سے نکاہ کر لیں تو اس نکاہ کی ممانعت جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ کی گئی ہے اززانی ہم کل پڑھ چکے ہیں زانی مرد لا ین کے ہو لفظ کیا ہے نکاہ لیکن یہاں پہ ملجمائے مفسرین اکرام کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ اس سے مراد جمع لیا گیا ہے اس سے مراد نکاہ بھی میں ڈیفائن کرتا ہوں لیکن اس سے جمع لیا گیا ہے لا ین کے ہو نہیں وہ نکاہ کرتا نہیں وہ ملتا الا مگر زانیاتن مگر زانی عورت سے زانی مرد زانی عورت سے ہی ملتا ہے او مشرکتن یا مشرک جس کو پتا ہی کچھ نہیں ہے کوئی دین مذہب ہے یا نہیں وہ ہے کافر اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتا ہے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے وزانیاتو اور زانی عورت لا ین کے ہوہا اب لفظ وہی ہے اس کے ساتھ ہا لگا نہیں وہ اس سے نکاہ کرتا اس کی تفسیر میں ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انسان جب یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ انسان کوئی بھی شخص جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا بات کا تو ہو جاتی ہے یہی کے اوپر وَحُرِّمَا إِلَىٰ ذَلِكَ اور حرام ٹھہرا دیا گیا یہ علی المومنین مومنوں پر دوسری آیت جو ہے وہ حد قذف کے بارے میں جو ہے وہ بیان آئی ہے قذف کا قانون جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے حد اسی کی اوپر جو ہے وہ لاغو ہوتی ہے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو یارمونہ یارمونہ لفظ کو کھول لیں اگر ہم اس میں سے لفظ لکھلتا ہے رمی رمی کا معنی کیا ہوتا ہے مارنا اسی سے جاہ وہ عیب لگانا الزام لگانا کسی کی اوپر الزام لگاتے ہیں یا علاماتِ مزارِ وَالنُون جمع کے لیے المخصانات مخصاناتِ مخصانات کس لفظ سے ہے احسان سے احسان ان کا معنی کیا ہوتا ہے حسار میں آ جانا پاک دامن وہ عورتیں جو حسار میں ہوتی ہیں اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں جو مومنوں کے خاندان میں جو پاکیزہ خاندان میں عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک قسم کے حسار ہوتی ہیں کس کا حسار ہوتا ہے ان کے اوپر جب وہ کباری ہوتی ہیں تو باب کا حسار ہوتا ہے بھائی کا حسار ہوتا ہے جب وہ بیائی جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ اپنے شہروں کے حسار میں جاہوہ جاتی ہیں تو یہ وہ پاک دامن عورتوں کا تذکار جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں محسنات پاک دامن عورتوں پر سمہ پھر لم یاتو نہیں وہ لا سکتے نہیں وہ لاتے یاتو لفظ قصے ہے عطا سے معنی تو اس کا ہوتا ہے آنا لیکن اس کا صلح اگر با آ جائے تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ لانا ہو جاتا ہے نہیں وہ لاتے اس کے اوپر بے ارباتن چار شہدہ گواہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر عفیف عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور اس کے اوپر چار گواہ نہیں لاتے فاجر دوہم فاجر دوہم پس مارو ان کو ان کو تمانینہ تمانینہ اسی جلدتن کوڑے ان کو اسی کوڑے مارو وَلَا تَقْبَلُو اور نا تم قبول کرنا اور نا تم قبول کرو لہم ان سے شہادتاً آبدا کبھی بھی گواہی اب قبول نہ کرو ان کی گواہی اب غیر مطور ہوگی آئندہ کبھی وہ گواہ کی حصیت سے پیش نہیں ہو سکتے وَأُلَائِكَ اور یہ وہی لوگ ہیں ہم الفاسقون جو فساد دی ہیں جو فساد پھلانے والے ہیں اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو جنہوں نے توبہ کی تابہ پلٹنا وَأُلَا لَفْ جَمْعَا کیلئے لگا ہوا ہے اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُو سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیتے ہیں مِنْ بَادِ ذَالِكَ اس کے بعد وَسْلَهُ اور اصلاح کر لیتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ایک دفعہ ترشمہ پھر دیکھ لیجئے اَذْذَانِ لَا يَنْكَهُ إِلَّا زَانِيَةً زنا زانی زنا کرنے والا نہیں وہ نکاح کرتا مگر زانیا زانی عورت سے اور مشرکتا یا مشرک عورت سے وَذْذَانِيَةُ اور زناکار عورت زانی عورت لَا يَنْكَهُ نہیں اس سے کوئی نکاح کرتا إِلَّا زَانِن مگر کوئی زانی اور مشرک یا مشرک وَحُرِّمَ اور یہ حرام ٹھہرا دیا گیا اَلَا زَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور یہ حرام ہے مومنوں کے اوپر وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَسَنَاتِ اور وہ لوگ جو عیب جو ہی کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں بہتان لگاتے ہیں سُمَّا لَمْ پاکدامن عورتوں پر سُمَّا لَمْ یَعْتُو بِعَرْبَعْتِن شُهَدَا اور وہ نہیں اس کے اوپر چار گواہ لات سکتے فَجْلِ دُوْهُمْ ثَمَانِينَ دَلْدَدًا اوہ پس مارو ان کو اسی کوڑے وَلَا تَقْبَلُوْ اور نا قبول کرو لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدًا شَهَادَتْ گواہی ان کی کبھی بھی آئندہ وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں جو فسادی ہیں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد وَأَسْلَهُ اور اصلاح کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پہلے آجائیے اسی آیتِ قریمہ کی اوپر جس کی میں نے شانِ نزول پہلے عرض کر دی اَذَّانِ لَا يَنْكُوِ اِلَّا زَانِيَا یہاں پہ اگر یہ ہے کہ یہ نکاح نہیں کرتا معاشرے میں جائے اگر ایک عورت یا ایک مرد مشہور ہے کہ وہ اس قام میں ملوث ہے وہ فہاشی میں ملوث ہے وہ زنا میں ملوث ہے تو کوئی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے یا جو ہے وہ اگر کوئی عورت اس قام میں مشہور ہے تو کوئی شخص اس سے پسند کر نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ یہاں پہ جب میں نے ارز کیا کہ اس کا معنی جمعہ لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زناکار سے صرف زناکار ہی ملتا ہے مومن نہیں ملتا مومن تو اس کبھی عمل کے قریب تک جو ہے وہ نہیں گزرتا تو جو جو اس فہش کام میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے پاس صرف اسی طرح کہ ہی لوگ جاتے ہیں دوسرے لوگ نہیں جاتے ہیں ان سے وہی ملتے ہیں کیونکہ مومن جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے تفسیر میں آپ کو بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا پھر وہ مومن کی حد سے جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے تو ان سے ملنا ملانا صرف انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اسی کٹیگری کے ہوتے ہیں اس لئے منع فرما دیا گیا کہ اگر تمہیں پتا چال جائے ایسے لوگ ہیں تو پھر ان لوگوں سے جا کیونکہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوتی ان لوگوں کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی آپ آج کے مارٹسکارڈ ایریا میں جا ہے وہ جا کے دیکھ لیجئے وہ ان چیزوں کو جا ہے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ اس کو پارٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پارٹی ہو رہی ہے وہ پارٹی میں سب کچھ ہے وہ ان کے ہاں چلتا ہے تو اب ان کے ہاں پھر نکاح بھی جو ہے وہ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو اس طرح کے ہوں گے جو شریف لوگ ہوں گے وہ ایسی فیملیوں سے تعلق نہیں رکھیں گے تو پھر کہا گیا یہ مومنوں پہ حرام ہے مومنوں پہ حرام کیا حرام ٹھہرا دیا گیا ہے نمبر ایک زنا حرام ٹھہرا دیا گیا ہے اس کا مفہوم یہ لیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو زانی ہے جب تک کہ وہ زانی جو ہے وہ واپس توبہ نہ کر لے اس وقت تک جو ہے وہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہے اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کے بعد جو ہے وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بندہ بے گناہ ہوتا ہے دوسری بات واللہ زینہ یارمونہ اب یہاں سے حد قذف کا قانون جو ہے وہ آ رہا ہے یارمون المحسنہ جو پاک دامن عورتوں کی اوپر جو ہے وہ تحمت لگاتے ہیں جو پاک دامن عورتوں کی اوپر الزام لگاتے ہیں پہلی بات تو یہاں پہ کہہ دی گئی کہ جو بھی الزام لگاتے ہیں پھر وہ چار گواہ لے کے ہیں اگر وہ چار گواہ نہیں لا سکتے تو پھر پھر جو ہے وہ ان کو اسی کوڑے مارے جائیں یہ ہے حد قذف کا قانون کہ کسی کی عزت پہ اچھالنا ہے کسی کی عزت کی اوپر ہاتھ مارا ہے اس کے لیے چار گواہ لے کے ہو اب اگر وہ کہتا کہ اب کس چیز کے گواہ ایک یہ کہ اس نے زنا کا واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا یا اس نے زنا سے مطلقہ محول دیکھا کہ وہ بوسرک نار کر رہے تھے یا کسی لیدگی میں مل رہے تھے کچھ خلوت میں تھے تو اس کے اوپر چار گواہ لو اگر تم اس کے اوپر چار گواہ نہیں لاسکتے اصل میں معاشرے مقصد یہ ہے کہ اگر تو کوئی یہ جرم کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے تو اس کو اس کبھی فیل کی سزا دے دی جائیں اور اگر اس کو وہ سزا نہیں ہو سکتی تو پھر چار گواہ نہیں لاسکتے تو پھر کیا کرو پھر اس کے اوپر پردہ پوشی کرو اگر تم گواہ نہیں لاوگے چار گواہ لو نہیں تو پھر اس کو اسی کوڑے جہاں وہ مارو تاکہ اس کو سزا ملے کہ اس نے جہاں وہ یہ کیوں بات کی اگر بغیر کسی گواہ کے جہاں وہ اس طرح کی باتیں پھیلائی جائیں تو کیا ہوگا ایک شخص دوسرے کے بارے میں مذہب مذہب کی لے کے کہانیاں سنائے گا اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کا شہوت صریح جہاں وہ عام ہوتی جائے گی لوگوں میں اس بات کی طرف رجان میلان لوگوں کا جہاں وہ بڑھتا چلا جائے گا اور پھر جو لوگ اس میلان کے ہوتے ہیں اس طرح کے اس طرف رجان رکھتے ہیں ان کو پتا چلنے گا فلان گھر ہے جس گلان فلان گھر میں ہماری دال گل سکتی ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے معاشرے سے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پہلی بات کہہ دی کہ کسی پاک دامن عورت کی اوپر اگر کسی نے جا اب یہ پاک دامن کمواری بھی ہو سکتی ہے شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے دونوں کے ٹیگریز میں شامل ہیں جو اس کی اوپر الزام لگاتے ہیں وہ چار گواہ لے کے ہیں اگر وہ گواہ نہیں لا سکتے الزام لگا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو جا ہے وہ پھر اسی کوڑے مارو اب یہاں ہمارے ہاں گواہ کا کنسپٹ ہے ہمارے ہاں تو کسی کی بھی عزت اچھال نہیں ہو کیچڑ اچھال نہ ہو اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم معاشرے میں کتنے بڑے کبھی گناہ کے سرزد ہو رہتے ہیں ان چیزوں کی ایسی باتیں کر کے میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا دیکھئے اگر گناہ اللہ فوراں ظاہر کر دیتا تو یہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ نہیں رہتا پھر ہر شخص کے مخفی جو ہے وہ پہلو ہوتے ہیں اس کی ذات کے بارے میں تو مخفی پہلو اگر ظاہر کرنا تمہیں کس نے حق دیا ہے لوگوں کے مخفی پہلو جب اللہ تمہاری مخفی پہلو کو جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے تمہارے راز جو ہے وہ پشیدہ رکھ رہا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو لوگوں کے رازوں کی اوپر روزوں سے پردہ اٹھانے والے تم کون ہوتے ہو لوگوں کی عزت لوگوں کی پگڑیاں جو ہے وہ اچھالنے والے ہاں اگر اچھالی ہے تو پھر چار گوال ہو اب یہ ایک قانون بنا دیا گیا ہے یہ ایک قذف کا قانون ہے کہ چار گوال ہو اگر تم چار گوال نہیں لاسکتے تو پھر اس کی سزا بگتو اب اس سب اکسل مقصد کیا ہے کہ پردہ پوچھی کرو اگر کبھی گناہ ہوتا ہوا دیکھا ہے تم نہیں اور تم دیکھ رہے ہو اور ہو رہا ہے تو پھر اس کی جو ہے اور دوسری ایک بات ہے کہ اس کی سزا جو ہے کوئی مالک یا آقا یا سردار نہیں دے سکتا اس کی وقت کا حکمران جو ہے وہ وہی اس کو جو ہے وہ دے سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون کوئی بھی اپنے ہاتھ میں لے لے اور سزائیں دینی شروع کر دیں تو چار گوال ہو اگر تم چار گوال نہیں لاسکتے تو پھر اسی کوڑے کھو اب تاکہ پتہ ہو کہ ہاں میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں میں اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کوئی الزام لگا رہا ہوں کوئی تحمت لگا رہا ہوں تو پھر فوراں سے پہلے جاہے وہ یا تو اس کا بند بس کرو نہیں تو پھر کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو جرم کرتا ہے اگر وہ جرم اس نے کیا ہے کبھی جرم ہے تو پھر فوراں سے پہلے اس کو جاہے وہ سزا دی جائے اور سزا دے کے اس کو جاہے وہ اس کام سے روکا جائے سزا کیوں دی جاتی ہے اس لیے کہ مجرم کو یہ پتہ ہو کہ ہاں یہ حرام کام ہے اور پھر وہ اعادہ کرنے سے جاہے وہ اس سے ڈر جائے اور پھر یہ کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے جاہے وہ عبرت پکڑیں کہ یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا تو اب یہاں پہ کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر کسی کی اوپر الزام لگاتے ہو تو چار گواہ لاؤ اگر چار گواہ نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر حد جاری کر دی جائے گی اور وہ حد کیا ہے اسی کوڑے جائے ہیں وہ اس کو مارے جائیں گے اور اس کے بعد پھر کہا گیا اور پھر ان کی شہادت کبھی جائے وہ دوبارہ قبول نہیں کی جائے گی سوائے اس کے اور پھر کہہ دیا وہ اولائی کا حمل فاسق نہیں یہ فاسق لوگ ہیں فاسق کون ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں کسی کے اوپر انگلی اٹھانا اس سے بڑا اور فساد کیا ہوگا کہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ ایک فساد پھیلا دیا کسی کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھا کے تحمد لگا کے کہ یہ فلان اس طرح کا جا ہے وہ ہے بھئی اگر ہے تو گواہ لاؤ نہیں ہے تو پھر بات کرنے سے پہلے ہزار دبا سوچو نہیں تو تمہارے اوپر حد جاری کر دی جائے گی اور یہ پارٹیکلرلی صرف اس بارے میں یہ حد جاری ہوتی ہے دوسرا کسی کے اوپر یہ کہنا کہ وہ شرابی ہے یا وہ چوری ہے یا وہ جوا کھیلتا ہے وہ حد کذف میں نہیں آتا وہ بہتان میں آتا ہے اس کی سزائیں جو ہے وہ معاشرہ خود ڈیٹرمنٹ کرتا ہے جو اللہ نے بتائی ہے وہ لہدہ ہیں یعنی کہ اس کے لیے نہیں یہ حد کذف صرف اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر جا ہے وہ زناح کا الزام لگاتا ہے تو پھر اس زمانہ کے الزام کے لیے اس کو گواہ بل ساتھ لانے چاہیے اگر گواہ نہیں لا سکتا تو پھر اس کو اس بات کی پردہ پوشی کرنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے اگر وہ زبان سے اس نے بات نکال دی قاضی کے پاس چلا گیا تو پھر لازم ہوگا کہ اس کو وہ ثابت کرے اگر وہ ثابت نہیں کرتا تو اس کے اوپر جا ہے وہ پھر حد لگو ہو جائے گی اللہ اللہ زینا تابو من بعد ذالکہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اب توبہ تب ہو سکتی ہے اس کے بعد قضف حد لگ گئی یہ نہیں کہ حد لگنے سے پہلے توبہ قاضی کے پاس لے بھی گیا لوگوں کے بارے میں جا کے جا ہے وہ تحمت بہتان لگا بھی دیا جب لگا دیا تو اس کے بعد پھر جب پتا لگا کہ اسی کوڑے پڑنے ہیں میرے پاس چار گواہ نہیں ہیں تو پھر میں اس سے کو توبہ کر لوں اگر گناہ کے بعد توبہ کرنا ہوتا تو کون مجرم چاہے گا کہ میں تختہ دار پر چڑھوں وہ ہر وقت وہاں پہ یہ توبہ بھی جا ہے وہ اللہ کے ہاں ہے کہ اللہ تم ایک معاف کرنے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے دنیاوی صدا کی اوپر توبہ نہیں ہے دنیاوی صدا کی اوپر یہی ہے کہ اس کے اوپر جتنی پردہ پوشی کر سکتے ہو وہ کرو لیکن اگر تم نے مو سے نکال دیا تم نے الزام لگا دیا اس کے بعد صدا بکتنے یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ کہے اچھا میں توبہ کرتا ہوں کسی پگڑی اچھال دی گواہ لانی سکا اور پھر کہا اچھا میں توبہ کرتا ہوں تو دنیاوی کاموں میں توبہ نہیں ہے توبہ اللہ کے ہاں ہے اللہ اس کو جا ہے وہ معاف کر دے گا وہ اپنی اصلاح کر لے اصلاح کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ اس کی تردید کرے اور جا کے جا ہے وہ معافی مانگے العلان بتائے کہ جو میں نے کہا تھا وہ جھوٹ کہا تھا جو میں نے کہا تھا میں نے جا ہے وہ کسی کی اوپر بزری نیت سے کہا تھا یہ اصل حقیقت نہیں تھی اور العلان کرے اور اپنے آپ کو جھوٹا جہاں وہ بتائے کہ میں جھوٹا تھا یہ ہے اصلاح کرنا یہ ہے توبہ کرنا اور آئندہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کچھ پفسرین کرام کے اماموں کے نزدیک اس کے بعد اس کی جہاں وہ توبہ شہاد قبول ہے اور بعد میں کہا ہے قبول ہوئی نہیں سکتی تو کلیریٹی کے ساتھ بات کر دی گئی کہ الزام لگانے سے پہلے کسی کی اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر اس کے گواہ ہونے چاہیے گواہ نہیں ہے تو اللہ نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے اس کی پردہ پوشی کرو اب یہ تو بات ہے دوسری عورتوں کے بارے میں ماذا اللہ ہمارے ہاں تو جتنے طلاق کے کیس جا وہ کوٹس میں جاتے ہیں وہاں پہ تو ہم اپنی خواتین کی اوپر جاہے وہ اس طرح کے الزامت بہودہ اور گھنونے الزامت لگاتے ہیں جب اس طرح کے الزامت لگاتے ہیں تو اس کا تذکرہ بھی جاہے وہ اللہ تبارکہ تعالی نے یہاں پہ قرآن میں کر دیا اگلی آیت کریمہ میں ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے اب یہ دیکھ لیجئے کہ کسی کی اوپر انگلی اٹھانا کسی کی اوپر جو ہے وہ الزام لگانا کتنا کبھی اور گھنونہ جرم ہے کہ اگر کہہ دیا ہے اور تم نے گواہ نہیں پیش کیے تو تم پہ حد جاری کر دی جائے گی اور حد اسی کوڑے ہے اس کی معافی نہیں ہے یا چار گواہ اور پھر یہ ہے کہ جب اس وقت تک پردہ پوشی کرو جب تک تم اس کو کوٹ میں نہیں لے جاتے اقبل تو نمبر ایک تو حد الوصہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا جرم ہوتا بھی دیکھو بھی تو اپنے تئی سمجھاؤ اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ اس کو باہر مت ٹھلاؤ اس سے پھیلانے سے نقصانہ جو ہے وہ زیادہ ہیں کیا نقصان زیادہ ہیں لوگوں کو پتا چلتا ہے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور پھر یا تو ثابت کرو اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر تم نے اس فیملی کا تو معاشرے میں جا ہے وہ اس کا رجینا دوبر کر دیا اس فیملی کا کیا حال ہوگا جس فیملی کے اوپر تم نے الزام لگا دیا گواہ تمہارے پاس ہے نہیں ہو سکتا ہے معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ہو تم کون ہوتے ہو اس کا پردہ جا ہے وہ فاش کرنے والے جب اللہ نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا تو تمہیں کس نے حق دیا ہے ہاں اگر تم پردہ فاش کرتے ہو تو پھر تمہارے پاس گواہ ہونے چاہیے نہیں گواہ تو پھر تو پھر وہ پاک ہے اور جس کے اوپر چار گواہ آگئے پھر اس کے اوپر جائے وہ حد لگ جائے گی اور وہ حد کیا لگے گی ہم پچھلی آیتیں کریمہ میں پڑھ چکے ہوئے ہیں کباری ہے تو پھر سو در رہے اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر رجم کی حد ہے پھر رجم کی سزا اب ہم دو لاز پڑھ چکے ہیں ایک پہلا زانی کے ساتھ کیا ہوگا اور دوسرا جو الزام لگاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا کل ہم تیسری بات پڑھیں گے کہ اگر الزام اپنی گھر والی پہ لگایا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا وہ ایک صحابی تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میری جو بیوی ہے وہ کسی کا ہاتھ روکتی نہیں ہے تو جو بھی آتا ہے اس نیجے سے اس سے جو مل لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار گواہ چار گواہ اب میں اپنی بیوی کو کسی کی ہاں پاس دیکھوں اور اس کے بعد میں گواہوں کا مندبس کرتا رہوں واللہ میں سچا ہوں اور اللہ میرے لیے جو اس کا کوئی نا کی سبب بنا دے گا تو اگلی آیت کریمہ جو ہم نے پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ اتاری اور اتار کے جو بتا دیا کہ اس کے سلسلے میں اس کو جو ہم ملعانت کا قانون کہتے ہیں کہ ملعانت کا قانون کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ قسم لی جائے چار دفعہ جو ہے وہ اللہ کی قسم لے کے پانچوی دفعہ جب پھر یہ کہہ دیا جائے یہی کہہ دیا جائے پانچوی دفعہ کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کی لعانت ہو یہ ہے وہ ملعانت کا قانون جس کو ہم کل پڑھیں گے اور دوسری بات یہاں پہ صرف ایک تخصیص نہیں ہے کہ کوئی مرد ہی کسی کی اوپر تحمت لگاتا ہے کوئی عورت بھی اگر کسی شخص کے اوپر مرد کے اوپر تحمت لگاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر وہ بھی کسی کی اوپر جہاں کوئی الزام لگاتی ہے تو پھر اس کو چاہیے ہوگا کہ وہ چار گواہ لائے نہیں تو وہ کوڑے کھانے کے لیے تیار ہیں یہ ہے وہ شرعی قانون جو اللہ تبارکتا تھا نے کہا کہ جن کی اوپر سزائیں دیتے ہوئے تمہارے دلوں میں کوئی نرمی کوئی رحم نہیں آنا چاہیے یہ اللہ کے قانون ہیں اور اسی میں تمہاری یہ ہے وہ بہتری ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد اور تفیق دے ایسے میں یہ بھول گیا اس میں سے کہ جب یہ بات کرتے ہیں اس کی پہلی آیت کریمہ میں محسن آتے غیرہ مصافحاتین کہ جب خواتین ڈھونڈو رشتداریاں چاہمیں محسن پاک دامن ڈھونڈو غیرہ مصافحاتین نہ کہ وہ بدکاری کرنے والیاں ہوں ولا متاخذات یا خزانے نہ وہ چوری چھپے جہاں وہ پکڑنے والیاں چوری چھپے یاریاں نبانے والی ہوں یہ اسی آیت کریمہ کے مناسبت سے جو ہے وہ سورہ نسا میں جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا کہ ربجرشتے بھی کرنے ہیں تو پھر ایسی عورتیں جو ہے وہ ڈھونڈنی چاہیے جو پاک دامن ہوں نہ کہ وہ بدکاری کرنے والی ہوں اور سامنے نہ کیا کریں پلیز آپ کی مہربانی ادھر ہٹ جائیں سامنے کھڑو کے ایکسرسائز کرنی شروع کر دیتے ہیں پھر وہ سارا دھیان اس طرح چلا جاتا ہے اور نہ وہ چوری چھپے یاریاں کرنے والی ہوں نہ جوری چھپے دوسرے لوگوں سے ملنے والی ہوں تو انہی بارے انہی لوگوں کے بارے میں جائے وہ اززانی لا یعن کے ہوں جو زانی ہے وہ نہیں نکاح کرتا نہیں وہ ملتا زانی عورت سے زانی مردی ملے گا زانی مرد سے صرف زانی عورت ملے گی دوسرا کوئی ملنی سکتا اور یہ حرام ٹھہرا دیا گیا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمت وطفیت جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ مآبہ بحمد رشت اللہ 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 انتا استغفر وقاتبولی عوض باللہ بن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انکمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد اکمہ بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکمہ حمد مجھد ربنا لا توعخذنا انسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو الاللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکاتلنا بهی وفونا وخفر لنا ورخمنا انت مولانا فانسرنا علی الکوم الكافرین ربنا لا تذیک قلوبنا بعد اس حدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الرحاب رب اخفر ورحم وانتا خیر الرحمن یا رب ارحم ہما کما رب یانی سگیرا یا رب ارحم ہما کما رب یانی سگیرا یا رب ارحم ہما کما رب یانی سگیرا اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیل علیم و تبعینا انکا انتا تواب الرحیم الحمدللہ رب العالم آمین ملتا ہے